بلک میں برکت آئے گی اس ایلانی جرس کا قوم کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے کہ کینسر ایسپتال شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا پروگرام کے آغاز پر اپنی پوری ٹیم کو ببارک بات دیتا ہوں مرحلہ بار اس پروگرام کو فروغ دیا گیا وزیراعظم نے وزیر کہا کہ سامیہ انشتر کا کوئی بھوکا نہ سوئی پروگرام کی تجویز دی تھی پس پاندہ طبقہ اس پروگرام سے مستفید ہوگا کوئی بھوکا نہ سوئی پروگرام کا آغاز وزیراعظم کا خطاب جب ہم ایک سٹیٹ ذمہ داری لے گی گھروں میں کھانا پچھائے گی لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہوکے وہ جو لوگ دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتے جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پر آئے گی یہ میرا ایمان ہے اور جب اللہ کی برکت آتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی جس طرح وہ بوریٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا مائرس کی تو ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ایک سو چودہ آم بات ہوئے ملک بھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد پندرہ ہزار چار سو تین تالیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید پانچ ہزار پچاس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ اکیس ہزار اٹھارہ ہو گئی جبکہ ایکٹیو کیسز کی بات کریں تو ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد سات لاکھ اٹھارہ آٹھ سو پچاس ہو گئے کرونا سے متاثر چار ہزار ایک سو تین تالیس مریضوں کے حال تشویش ناکھ ہے سوبوں میں بات کریں تو پنجاب میں دو لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو اڑتی سندھ میں دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سات سو پچاس کیسز خیبر پخصونخواہ میں اٹھانوے ہزار تین سوئے بلوچستان میں بیس ہزار دو سو اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے اسلامباد میں پیسٹ ہزار سات سو گلگد بلتستان میں پانچ ہزار ایک سو سائی آزاد کشبیر میں کرونا مریضوں کی تعدادہ چودہ ہزار چار سو ایک سر تک پہنچ گئے ملک پھر میں ایک کروڑ سات لاکھ چونتیس ہزار نو سو ساٹھ کرونا ٹیسٹ کی اجاز چکے ہیں چوبیس گھنٹے کے دورہ چالیس ہزار چیاسٹ کرونا ٹیسٹ کیے گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کی چار ہزار ایک سو انتانیس مریض سے تعدادہ ہو چکے ہیں جبکہ کرونا سے تعدادہ چھ لاکھ اکتیس ہزار سات سو ہو گئے کرونا کی تیسری لہر کی ہولنا کے انجاری ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعدادہ سات لاکھ اکیس ہزار اٹھارہ ہو گئے چوبیس گھنٹے کے دورہ چھالیس ہزار چیاسٹ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں پانچ ہزار پچاس افران میں وارث کا انکشاف ہوا ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعدادہ تیہتر ہزار اٹھار سو بچٹر ہو گئے بابا سے متاثر چار ہزار ایک سو تانتانیس مریضوں کے حالت تشویشناک ہے سوبہ سندھ میں کرونا کیسز کی تعدادہ سب سے زیادہ ہے جہاں دو لاکھ سٹھ ہزار سات سو پچاس پنجاب میں دو لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو اٹھیس خیروپختون خواہ میں اٹھانبے ہزار تیم سو ایک ملوچستان میں بیس ہزار چار سو ایک تاریس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وفاقی داری حکومت اسلامباد میں پینسٹ ہزار سات سو گلگت بلتے سار میں پانچ ہزار ایک سو سائس کیسز موجود ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا مجزوں کی تعدادہ چودہ ہزار چار سو ایک سٹھ ہو گئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ سات لاکھ چونتیس ہزار نو سو ساٹھ کرونا ٹیسٹ کی اوجات چکے ہیں کرونا مصبت کیسز کی شارہ دس آشار یا نو چھ فیصد رہے جبکہ مرس سے سیتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد چھے علاقے اکتیس ہزار سات سو ہو گئے دوسری شانی بلامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ عوام ڈمسال مبارک میں احتیاطی تدابیر کیا خیال رکھیں لوگ مرس کا استعمال یقینی بنائے تاکہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے اسلامی نزیاتی کانسل اور علمائی درام کردار ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ نمازی مساجد میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس پنجاب میں چافز کنٹوں کے دوران دو ہزار پانچ سو پندرہ کیسز ریپورٹ ہوئے راول پنڈی میں ایک ہزار دو سو اٹھان میں ٹیسٹ کیے گئے ایک سو انسٹھ افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں چار سو چوبیس اموات ہوئے میک میں صحت پنجاب کا بتانا ہے کہ مریض آئیسی جو میں جو داخل ہیں وہ بتیس لاہور میں مصبت کیسز کی شرح سترہ فیصد رہی ملتان میں ایک سو اٹھائیس کیسز مصبت کیسز بارہ اشاریہ چھ فیصد رہے بشاور کی مختلف علاقہ میں میکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ بلال ٹاؤن الفلہ ٹاؤن ڈیفینس ٹاؤن آفیسر گارڈن ٹاؤن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ان علاقہ میں آج شہ بچے سے میکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ ہوگا میکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی دوران ان علاقہ سے ان آؤٹ انٹری بند رہے گی اینی پی چھتر میں ایک ورتبہ پھر ہونے والے زمینی الیکشن میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتاش کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار علی اسشد ملی کو ہرا کر میدان مار لیا اینی پی چھتر کی پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے شروع ہوئی اور شام پانچ بجے تک جاری رہی زمینی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے علی اسشد ملی اور پاکستان مسلم اگنون کی سیدہ نوشین افتخار کے درمیان مقابلہ ہوا اینی پی چھتر کے حلقے میں ووٹرز کی مجموعی تعداد چار لاکھ چوراند میں ہزار ہے جن کے لیے تین سو ساہٹ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے جن میں سے سینٹالیس کو حساس کرا دیا گیا پولنگ کے دوران رینجرز اور پولیس الکاروں نے ڈیوٹی کے فراہ سر انجام دیئے جبکہ پاک فوج کو سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا پولنگ کے دوران کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہ آیا جبکہ پوراں پولنگ ہوئی ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوئی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق پاکستان مسلم اگنون کے سیدہ نوشین افتخار نے ایک لاکھ یارہ ہزار دو سو پیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی علی اسشد ملی نے بانوے ہزار انیس ووٹ حاصل کیا کچھ مزید خبر ایک پریک کے بعد کشامدی جس کا زمینہ الیکشن میں ووٹنگ کی شرح 43,33 فیصد رہی نو امیدوار اور انتخاب میں حصہ لیا دو لاکھ بارہ ہزار دیس اکسٹھ ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا ایک ہزار سات سو دو ووٹس مسترد ہوئے غیر حتمی نتائج کا مضموعی گوشوارہ این اے پی چھتر ڈسکا کا زمینی انتخاب شفاہ اور پرام طور پر منقض کرانے پر الیکشن کمیشن نے انتظامیاں اور پولیس کی تعریف کر دی الیکشن کمیشن کے مطابق اس سسرے میں پاک فوج اور رینجرز نے بھی قلیدی کردار ادا کیا ترجمان الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے مطابق زمینی انتخاب شفاہ اور انتہائی پرام ماہور میں مرقض ہوا اس سسرے میں ڈیویشنر اور ڈسٹرک انسلامیاں پولیس کا کردار قابل تحسین ہے خاص طور پر کمیشنر اور ریجنل پولیس آفیسر گوشراوانا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ نے اس سسرے میں ذاتی دلجسپی لی اور حلقے میں موجود رہے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق رینجرز اور پاکستان آرمی نے بھی زمینی انتخابات کے لیے پرام میں نقاط میں قلیدی کردار ادا کیا الیکشن کمیشن کے جانسے پولنگ عملے کے کردار کی بھی تاریخ کی گئی ترجمان کے مطابق پولنگ سٹاف نے اپنے فرائض احسن طریقے سے نپائے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے عملے نے بھی مستعدی سے اس قومی فریضے کو سر انچان دیا الیکشن کمیشن ان تمام اداروں کے ساتھ اس حلقے کے ووٹرز کا خاص طور پر شکر گزار ہے جنہوں نے اپنے حق رائے دہی کا آزدانہ استعمال کیا قومی اسمبلی کے حلقہ انہی پچھتر سے زمینی الیکشن میں کامیاب ہونے والی مسلملی قیون کی خاتون رکھنے اسمبلی نوشین افتخار نے کہا ہے کہ اپنی جیت کو ڈسکا کے حوام کے نام کرتی ہوں میری جیت کوئی جادوگری نہیں بلکہ یہ حوام کی محبت ہے نوشین افتخار کا کہنا تھا کہ وہاں نے مجھے کامیابی دلا کر ناہل حکومت کی ناہلیوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا ہے مخالف امیدوار علی عزد ملی نے میرے والد کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دی تھی مجھے نہیں دی دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کب مبارک بات کا پیغام آتا ہے علی عزد ملی کے ہاں خود مٹھائی لے کر جاؤں گی وفا کی وزید داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ دس کا الیکشن میں صرف جمہوریت جیتی ہے جمہوریت کا فیصلہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان کی بھرپور گوشش ہے کہ اس ملک میں جس جس نے بھی لوٹ مان کی اس کو سزائیں دی جائیں کرفچن کے خلاف جنگ وزیراعظم کا بیانیاں ہیں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے عمران خان مہنگائی پر نظر رکھی ہوئے ہیں اس معاملے کو خود بھی دیکھ رہے ہیں جبکہ رمضان میں حکومت کی کوشش ہے مافیا اس کو کنٹرول کیا جائے حکومت دو نئے ڈیم بنانے جارہی ہے جن پر کام جارہی ہے گلگت بلتسام میں بڑے پروجیکٹس کا اعلان ہوگا جبکہ مریم نواز نے کہا ہے کہ شاباش ڈسکا کے غیور اور بہادر عوام جب بھی منصفانہ الیکشن ہوں گے جیت شیر کی ہی ہوگی بہت جال ملک میں عوام کی حکمرانی ہوگی جال سازوں کی نہیں سماجی رابطہ ایک ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ شاباش ڈسکا شاباش ڈسکا کے غیور اور بہادر عوام شاباش نوشین تم نے آج ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کی جنگ جیتی مریم نواز نے کہا کہ ساری دنیا پر واضح کر دیا کہ کس طرح انیس فروری کو کٹ پوتی وزیر آزم کی نکرانی میں ووٹ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیگی نائب شدر کا کہنا تھا کہ سن لو عوام کیا کہہ رہے ہیں غربت مہنگائی اور بیرسگاری کے ستائے ہوئے عوام سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا درو اپنے عوام سے ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا بیانیاں جیت گیا جب بھی منصفانہ الیکشن ہوں گے جیت شیر کی ہی ہوگی نواز شریف کے سیاست ختم کرنے والے یاد رکھیں سابق وزیر آزم ایک نظریہ کا نام ہے جو عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اس جالی حکومت کے دن گرنے جا جکے وہ دن دور نہیں جب اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہوگی جال سازوں کی نہیں دوسری جانے فواز چوتری کا کہنا ہے کہ دسکہ میں نون لیگ نہیں جیتی پی ٹی آئی ہاری شکست کی وجوہات ہیں جن کی طرف میں پارٹی کو توجہ دلاتا رہا ہوں نواز شریف کا نظریہ ہے نہ ہی نظریاتی جواد وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواز چوتری نے ٹوٹر پیخان میں کہا دسکہ میں نون لیگ نہیں جیتی پی ٹی آئی ہاری ہے اس کی وجوہات ہیں جن کی طرف میں پارٹی کے اندر توجہ دلاتا رہا انہوں نے کہا نون لیگ نظریاتی جواد نہیں طویل عرصہ اقتدار میں رہنے کی وجہ سے مفاداتی ٹولہ بن چکا ان ہواریوں کو نظریاتی نہیں کہا جا سکتا جبکہ دوسری جانب مریم اور انگزید نے کہا ہے کہ امران صاحب کو جمہوریت کی امید تک کہنا جمہوریت کے مو پر تھپڑ ہے مریم اور انگزید نے وزید کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر نئی صف بندی کی جا رہی ہے پنجاب اور وفاق سے بہت جلد پی ٹی آئی کا صفایہ ہونے والا ہے پاکستان کا مستقل اب مافیا اور چوروں سے نجات سے وابستہ ہے اس موقع پر مریم اور انگزید نے وزید کہا کہ آپ روئیں چیخیں یا پیٹیں ڈسکا میں نون لیگ جیت چکی مریم اور انگزید کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا صفایہ ہونے والا ہے ڈسکا الیکشن میں فتح مسلط چور مافیا سے نجات کی نبیت ہے عوام نے آٹا چینی دوائی بجلی اور گیس چوروں کو مسترد کر دیا لیگی رہنما نے کہا کہ ملکی معیشت سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایپ میں گروی رکھنے والے نظر انداز ہو گئے ہیں قام جان چکی ہے کہ نون لیگ ہی عوام کو ریلیف دے سکتی ہے وزیر اطلاع سے ناس شاہ نے فواہ چودلی کی ٹویٹ پر ردیعمل دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جمہوریہ جنازے اٹھانے اور زندان جانے والوں کے صدقے زندہ ہے ناس شاہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ایک طرف کہتے ہیں عمران خان ملک کی تاریخ کا بڑا جمہوری لیڈر ہے دوسری طرف کہتے ہیں لیڈر کی پارٹی پارٹی پر درستان نے کہا یہ کیسا لیڈر ہے بھائی جس کی اپنی پارٹی ہی تباق کا شکار ہے اور فردوس آشق آبان نے کہا ہے کہ عزید ملحی کو نون لیگی کا گوڈ فادر کا ٹڈ کر مقابلہ کرنے پر مبارک بات دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ آر او نے رسکے میں منشات فروش اور خربزہ مافیا کی معابنت کی آر او بل آخر نون لیگ کو الیکشن جتوانے میں کامیاب ہوئے فردوس آشق آبان نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جرائم پیشہ گروپس کے علاوہ آر او سے بھی تھا حکومتی پریشر سے پاک انتخابات کی اس پہلے مثال نہیں ملتے فردوس آشق آبان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی حکومت نے اداروں کو آزاد اور خود مختار بنانے کی عالی مثال قائم کی دوکٹر فردوس آشق آبان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بالآخر نون لیگ کی وفاداریوں کے بندن میں بندے آر او جس کا منشات فروش اور خربزہ مافیا کی بھرپور معابنت کرتے ہوئے نون لیگ کو الیکشن جتوانے میں کامیاب ہوئے حکومتی پریشر سے پاک انتخابات کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی دوکٹر فردوس آشق آبان نے کہا کہ تمام تر انتظام اختیارات کے باوجود حکومت الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہ کر کے اداروں کو آزاد اور خود مختار بنانے کی عالی مثال قائم کی ہے ویلکم بیک بلٹن میں آگے بڑے اور آگے کو بتائیں کہ شاہس گیا مری نے کہا کہ دس کا انتخابات میں نون لیگ کی فتح سے بلاول کا بیانیہ جیت گیا نوشین افتخار نے اسطیفہ دینے کے لیے مخالف امیدوان کو شکست نہیں دی خوشی ہے نون لیگ نے بلاول کی بات مان کر زمنی انتخابات میں حصہ لیا اسمبلیوں میں رہ کر حکومت کا مقابلہ کرنا زیادہ و بہتر حکمت عملی ہے بیپس پارٹی نے دس کا انتخابات میں نون لیگ سے اپنی کمیٹمنٹ کو نبھایا سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف ایک اور ریفرینڈم عوام نے جیت لیا اور وزیراعظ ممران خان نے بل گیٹس کو تحریر کے گئے خط میں پیش کش کی ہے کہ آئیں مل کر دنیا کوئی موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچائیں اور انہوں نے اس موقع پر مزید لکھا ہے کہ پاکستان ان مبالک میں ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات زیادہ ہیں پاکستان بھی موسمی خطرات سے نمٹتے اور بچاؤں کے لیے اختامات کر رہا ہے پاکستان کارون کی کمی کے لیے متبادل تبارائی کے منصوبے شروع کر رہا ہے وزیراعظم نے خط میں کہا کہ بیلین ٹری سونامی نیشنل پارس کلینگ گرین کے پروگرام چاری ہیں پاکستان نے لا تعدال گین جابز دی دس لاکہ اکٹھنگلات کو محفوظ بنا گیا پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کو تیار ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو موسمیاتی خطرات کو بھانتے ہوئے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں کے وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کو کوئی سبوداز نہیں کر سکتا سیکٹری ایٹ میں مستقیل ایڈیشنل چیف سیکٹری جنگ تائرات ہوگا ماضی میں جنوبی پنجاب کی 32 فیصد آبادی کے لیے صرف 17 فیصد بجڑ تھا حکومت جنوبی پنجاب کے حقوق کی حقیقی نگمہ ہے اور شاہ محمود قریشی وفتی امراض جرمنی کے دو روزہ دورے پر روانہ وزیر خارجہ جنمن حمد سب سویت اہم قیادت سے ملاقات کریں گے ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات سمیت اہم امور پر تباہت میں خیال کیا جائے گا وزیر خارجہ جنمنی میں مقامیوں بین لقوامی میڈیا سے گفتگو کریں گے وزیر خارجہ برلن میں واقع پاکستانی سفارت خانے کا بھی دورہ کریں گے وزیر خارجہ کو دورہ جنمنی کی دعوت ان کے جنمن حمد سب ہائکو ماس کی جانب سے جنمن وزیر خارجہ ہائکو ماس جنمنی کے پارلیمنٹ کے صدر ولف گانگ شوبلے سمیت اہم قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات مفرش و واجات میں دو طرف تعاون کی فروغ سمیت باہمی درچسپی کے امور پر تباہت خیال کیا جائے گا وزیر خارجہ کا یہ دورہ ایسے تاریخی وقت پر ہو رہا ہے جب پاکستان اور جرمنی کے ماں بیان دو طرفہ سفارتی تعلقات کو ستر سال مکمل ہو رہے ہیں وزیر خارجہ جرمنی میں بین الاقوامی اور مقامی میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے اور مقامی مختلف علاقائی اور عالمی امور کے حوالے سے پاکستان کے نکتے نظر پر روشنی ڈالیں گے اب بات کریں گے استادر پولیو مہم کی تو کوئٹا سمیت بلوچستان کے تینتیس اسلام میں استادر پولیو مہم آر سے شروع کی جا رہی ہے جس میں چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مکر رکیا گیا گرینڈ الائنس ملازمین کے دھرنے کے بعد شروع ہونے والی مہم تین بار منصوب کرتی گئی تھی پانچ روزہ پولیو مہم کے دوران چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مکر رکیا گیا ہے پولیو مہم میں دس ہزار سے زائد چیمیں حصہ لے رہی ہیں پولیو کے ہر مہم میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچوا کی ویکسین پلانا لازمی ہے ادھر رہا کٹلی میں کار کھائی میں گرنے سے چھ افراد زندگی کے بازی ہار گئے دو زخمیوں کو تشبیش ناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کٹلی آزاد کشمیر میں افسوسناک حادثہ کار سوار نکیال سے کٹلی شہر کی جانب آزم سفر کر رہے تھے اور رکے کار گہری کھائی میں جا گری کھائی کی گہرائی پانچ سال فٹ سے بھی زائد بتائی گئی ہے کار حادثے کے بعد شدید توٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ریسکیو ہیل کاروں نے باڈی کو کار کر لاشوں اور زخمیوں کو نکالا خبروں سے اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریگ جس کے بعد دیوزر اٹلا ہماری سافر ہے